سنوریم آیاتنا فی الافاق ان قریب ہم اپنے منکرین کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس آفاق میں زمین و آسمان میں وفی انفسیوں اور ان کی اپنی جانوں میں حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں ان کافروں کو دکھا دیں گے یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا وجود برحق ہے اور آج سائنٹیفک فیلڈ میں جس لیول تک ترقی کی ہے اسٹرانومی کی فیلڈ میں ایبرالوجی کی فیلڈ میں جیالوجی کی فیلڈ میں واقعی اس ایک سپریم بینگ کو سوپر نیچرل ایجنسی کو کریئیڈر آف دی یونیورس کو ماننے کے لیے لوگ تیار ہو گئے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ اتنا کمپلیکس ڈیزائن کس طرح خود بخود بن گیا اولم یکفی بربک کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے انہو علا کلی شہید شہید اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ایک اللہ کی کوالیٹی ہے ایک تو ہے کہ اللہ کریئیٹر آف دی یونیورس ہے ایک یہ کتنی بڑی کوالیٹی ہے کہ کائنات بنا کے چھوڑ نہیں دی ہوئی ہے بلکہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے اس کے اوپر کبھی غور کریں دنیا میں انسان بھی کئی ایک چیزیں مکان میں رکھ کے بھول جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کروڑ ہا کروڑ مخلوقات پیدا کی ملیونز آف سپیسیز پیدا کی ہر سپیسیز آگے عربوں کی تعداد میں اور ہر چیز کے اوپر اللہ کی نظر ہے سورة النام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی درخت کا پتہ نہ خوشکی میں نہ تری میں نہیں گرتا مگر اللہ کے علم سے اور زمین کی گرائی میں کوئی دانہ نہیں پھورتا مگر اللہ کے علم سے اور پھر فرمایا یہ علم اتنا کامل ہے کہ ہم نے یہ ہونے سے پہلے ہی اپنے لوئے محفوظ میں لکھ لیا ہے کہ ایسے سے ہوگا انہیں انسان امیجنیشن سے انہیں بیانڈ ہیں جیس کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف چیزوں کو پیدا کیا ہے بلکہ ہر ایک چیز کے اوپر نگاہ بھی رکھی بنا کے چھوڑ نہیں دی ہوئی ہیں وہ چیز اپنے حال کے اوپر ورنہ تو میرے بھائیو یہ پورا نظام ڈسرب ہو جائے ایک سو سال سے سائنٹس چیکھ رہے ہیں جناب کے وہ جی تیمپریچر جو ہے وہ زمین کا رائز کر رہا ہے رائز کر رہا ہے اب پچھلے سال سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں جی وہ تو نیچے آگیا ہے تو میرے بھائی یہ اچانک جو ہم ایک راگلاب رہے تھے کہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے اس کو اچانک کس نے نیچے کر دی ہے یہ دنیا تو کب سے ختم ہو چکی ہوتی جس طرح کی انسان نے جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر تبدیلیاں لے کے ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل پیلس بھی کر دیتے مختلف معاملات کے ذریعے لوگ پرشان تھے جناب یہ دنیا میں رزق کیسے پورا ہوگا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی ترقی کروائی ہے کہ جناب وہ کھادیں بنا لی ہیں جس زمین سے اگر ایک من گندم نکلتی تھی اب اسی زمین سے ایک ٹنگ گندم نکل رہی ہے اضافی چیزیں نکل رہی ہیں انرجی کی ضروریات کیسے پوری کی ہیں زمین سے تیل نکل آیا ہے پہلا تیل کا کونہ سیونٹین فورٹی ایٹ یا سیونٹین ففٹی ٹو میں آئے تین سو سال نہیں گزرے تیل نکلے ہوئے زمین سے پنسلووینیا امریکن سٹیٹ تھی جس میں تیل نکلا تھا وہ آج تک وہ کونہ موجود ہے لوگ اسیہات کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں پنسلووینیا کا جو فرسٹ ویل آف پیٹرول یہ پہلا ویل تو وہ لکھیں لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں پہلی دفعہ تیل نکلا تھا اور آج پوری دنیا تیل کے اوپر جاتا ہے اور اب تو یہ جو سورس نکلا ہے سولر نرجی والا یہ تو ایسا سورس ہے جو رینیو ایبل سورس ہے جس کو ہم اپنی جنن کی فیلڈ میں کہتے ہیں ایک تو ہے نان رینیو ایبل سورس تیل جو ہے یہ نان رینیو ایبل ہے ایک بار استعمال کر لیا ختم ہو گیا نیا نہیں ہو گئے گا لیکن سورج کی روشنی یہ ناختم ہونے والی جب تک یہ کائنات موجود ہے اس وقت تک سورج موجود ہے اور جب تک سورج موجود ہے اس وقت تک زمین موجود ہے یہ مسلسل روشنی جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں زمین و اسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانییں دکھائیں گے وہ چیک اٹھیں گے کہ اللہ حق ہے قرآن حق ہے کیا لوگوں کے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز کی اوپر خود نگبان ہے آگاہ ہو جاؤ لوگ شک میں مبتلا ہیں اپنے رب سے ملنے کے بارے میں جبکہ اللہ تعالی اس حال میں ہے کہ وہ ہر چیز کو کھیرے ہوئے ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے اور وہ کہے کہ وہ بلی غائب کر لے گا بلی وہیں موجود ہے قیامت کا دن اور جواب دے ہی وہ آپ کے سامنے موجود ہے لاکھ کوئی آنکھیں بنگ کریں اور یہ بڑی اہم بات ہے جو اللہ تعالی ماتا ہے کہ لوگ اللہ کی ملقات کو بھولے ہوئے ہیں اللہ کی ملقات لوگ اس لیے بھولے ہوئے ہیں کہ ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اگر میں اپنی مرضی کی زندگی نہ گزارنا چاہوں پھر تو خدا میری ضرورت ہے اور اگر میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہوں اس دنیا کے اندر تو سب سے پہلے مجھے اللہ سے جان چھڑانی پڑے گی کیونکہ وہ تو مجھے اپنی زندگی مرضی کی نہیں گزارنا دے گا وہ تو کہے گا میری مرضی کی زندگی یہ خواہش انسان کی انشاءاللہ پوری ہوگی لیکن جنت میں اس دنیا میں نہیں پوری ہو سکتا اس دنیا میں جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا وہ آخرت اپنی مرضی کی گزارے گا اور جو دنیا اپنی مرضی گزارے گا پھر آخرت میں اللہ کے ہاں اس کے لئے کوئی عجر نہیں ہے